السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین ہم سبھی ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن کے نئے فیصلے کے آنے کے بعد اب یقینی طور سے ہمیں رمضان کے ابتدائی ایام اپنے گھروں میں گزارنے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس بڑا سنہرا موقع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں قرآن کی چلاوت کریں نمازوں کا احتمام کریں گھر میں تراوی کا احتمام کریں اور دیگر دوسری عبادتوں کو انجام دیں معزز و محترم ناظرین جن عبادتوں کو کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے انہیں عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت قرآن مجید پڑھنا ہے تلاوت کرنا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے بڑی فضیلت ہے اسی لئے ہم رمضان سے پہلے اور رمضان کے ابتدائی ایام میں انشاءاللہ مختلف ملاقاتوں میں آپ کے سامنے قرآن کے تعلق سے کچھ اہم معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ قرآن ہے کونسی کتاب قرآن کا انٹروڈکشن کیا ہے قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن رب کی طرف سے نازل کیا گیا پتہ یہ چلا کہ قرآن نازل کرنے والی ذات اللہ کی دوسری بات یہ کہ اس کتاب کو اللہ کے پاس سے روح الامین لے کر آئے اور روح الامین کون ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو آسمان میں فرشتوں کے سردار ہے تیسری چیز قرآن کے تعلق سے قرآن نازل کس پر ہوا آپ کے دل پر یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ السلام پر کیوں نازل ہوا قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے کا کام کریں اللہ کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے جہنم کی سزاؤں سے قبر کی سزاؤں سے پانچویں بات جو قرآن کی ان آیات میں جو سور شعرہ کی آیات ہیں اللہ نے ذکر کیا بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُبِين کی عربی زبان میں کس لگمج میں عربی زبان میں اس قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا یہ پانچ باتیں ان آیات سے پتا چلی قرآن نازل کرنے والا اللہ اللہ کے پاس سے لے کر آنے والے جبریلی علیہ السلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوا اور چوتھی بات اس کا مقصد کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیا جائے اور پانچویں بات کہ قرآن عربی زبان میں چھٹی بات یہ جو سور بقرہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ساتویں بات اس قرآن کے انٹرودکشن کے تعلق سے کہ رمضان کے مہینے میں بھی یہ قرآن لیلت القدر میں شب قدر میں قدر والی رات میں نازل ہوا جیسا کہ اللہ نے کہا اِنَّا اَنسَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے جس کے اندر عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اب یہ لیلت القدر کیا ہے اسی کو لیلت مبارکہ ایک جگہ اللہ نے کہا اِنَّا اَنسَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت مبارکہ میں مبارک رات میں نازل کیا اس رات میں جو بہت برکتو والی ہے اچھا یہ قرآن رمضان میں اور رمضان میں لیلت القدر میں نازل ہوا کہاں سے کہاں اللہ کے پاس سے بیت العزہ سے آسمان دنیا پر اور پھر وہاں سے ضرورت کے حساب سے مختلف موقعوں پر مختلف مسائل کے موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بائیس سال سے کچھ زیادہ کے عرصے میں حالات اور ضروف کے اعتبار سے نازل ہوتا رہا یہ قرآن مجید کا انٹرودکشن ہے قرآن مجید کا تعارف ہے جس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے جس کی تلاوت کرنی چاہیے اور جس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اس تعلق سے مزید باتیں بہترین باتیں ایسی باتیں جو آپ نے سنی نہیں ہوں گی جن کو سن کر آپ حیران ہوں گے انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے آپ قرآن کی تلاوت کریں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی جانب دعوت دینے کی توفیق عطا فرما آمین ربنا تقبل منا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر